سوال ہے دیکھئے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے یہ کہ سوال ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وہ عورتوں کو زیادہ تر دیکھا کہ جہنم میں ہے تو اس آدمی نے یہ سمجھا یا اس عورت نے یہ سمجھا کہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ عذابِ قبر نہیں ہوتا کیوں کیونکہ سارے کو جاندہ میں تو پھر قبر میں کون ہے دیکھئے روح کا معاملہ جسم کی طرح نہیں ہے جسم ادھر ہے تو دوسر جگہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن روح اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے کہ پلنگ چھپکنے میں واپس آ سکتی ہے آپ کی روح آپ کی جسم سے اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نین کی حالت میں لیکن جیسے ہی کوئی اٹھاتا ہے فوراں انسان اٹھ جاتا اور اس کی روح آپس جسم میں لڑاتی ہے تو یہ کتنی تیزی سے ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ میں روح کا جسم کے ساتھ میں روح کا تعلق رہتا ہے کیسے رہتا ہے نہیں مانو سب سے اچھا جواب کیا ہے نہیں مانو اور عذابِ قبر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اللہ نے کیا برمائے وہ جو قیب پر ایمان ہوتا ہے سب کو دیکھتا تو پھر کون بگڑتا نہیں دیکھتا اسی لیے تو لوگ بگڑتے ہیں تو قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن کیسے ہم کو نہیں مانو اور اسی طرح سے برزخ میں عذاب ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے عورتوں کو دیکھا یہ بھی برحق ہیں ابن قیم رکلہ نے فرماتے ہیں روح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے روح کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور رسمس کو ہم دیکھیں گے بہران عذاب قبر ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانت منظر نہیں دیکھا میں نے قبر سے زیادہ بھیانت منظر نہیں دیکھا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے بہت سالوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر اگر صحیح ہوتا تو قرآن میں ہوتا یہ استدلال بھی غلط ہے ضروری نہیں کہ ساری چیزیں قرآن میں ہوں اللہ نے پھر نبی کو کیوں بھیجا سب کے گھر پہ قرآن کیا کہ کوپی اللہ بھیج دیتا اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا تاکہ قرآن کی باتیں جو مجمل ہیں ان کو تفصیل سے سمجھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو بھی باتیں تھی وہ زیادہ سب کو سمجھایا تو آپ نے بتایا کہ عذاب قبر ہوتا ہے عذاب قبر ہوتا ہے